دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم باہ کرنے والے ہیں انسانی جسم میں پائے جانے والے سات قسم کے تلوں کے بارے میں جو کہ آپ کی باڈی کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور یہ کیا نعمتیں اور کیا برکات جو ہیں آپ کی زندگی میں لے کر آتے ہیں اور کیا یہ صرف میت ہی ہے کہ یہ تل جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں برکتیں لے کے آسکتے ہیں یا نہیں لے کے آسکتے ہیں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکوچ کرتے چلیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ جو لیٹس اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں جی تو اب ہم بات کرنے والے ہیں انسانی جسم میں پائے جانے والے سات قسم کے تلوں کے بارے میں جو کہ آپ کی باڈی پر مختلف جگہوں پر موجود ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پیدائی سے لے کر مرنے تک آپ کی باڈی پر موجود رہتے ہیں اور یہ کن نعمتوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے ہاتھ میں تل موجود ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بہت برکت ہوتی ہے اور ان کو روزی روٹی کے مسائل اس طرح سے پیش نہیں آتے ہیں جو کہ دیگر لوگوں کو پیش آتے ہیں اور یہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ہاتھ میں تل ہے تو وہ کھانے بہت لذیذ بناتی ہے اور اگر کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں تل ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے بہت شفاہ رکھی ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ بہت لکی بھی ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دوسری قسم کے بارے میں جن کے پیٹ پر تل موجود ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ روزی روٹی کے مسائل میں ہی ساری زندگی رگے رہتے ہیں اور فکرِ ماش جو ہے وہ ان کو ساری زندگی رہتی ہے اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اکثر میڈل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں اور یہ جو روزی روٹی کے مسائل ہیں ان کو درپیش رہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں تیسری قسم کے بارے میں جن لوگوں کے ناک پر تل ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ بہت ایگویسٹک ہوتے ہیں ہر بات میں کیڑے نکالنا ان کی عادت ہوتی ہے اور یہ لوگ ہر بات کو انہ کا مسئلہ بھی بنا لیتے ہیں اور اپنی عزت اور وقار کی خاطر دولت اور شہرت کو بھی لات مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں پھر چاہے ان کا کتنا بھی نقصان ہو جائے اس معاملے میں یہ اپنی انہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی قسم کے بارے میں جن لوگوں کی کمر پر تل موجود ہوتا ہے تو ایسے لوگ بہت ذمہ دار ہوتے ہیں اور وہ اپنے خاندان کا سہارا بن جاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں ساری زندگی اپنے خاندان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور یہ لوگ کبھی بھی غداری نہیں کرتے ہیں اور پہلے وقتوں میں بادشاہ جب اپنے قریبی لوگوں کا طبیب معینہ کرواتے تھے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ اگر کسی کی کمر پر تل ہے تو اس کو جو ہے اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر دیا جاتا تھا کیونکہ ایسے لوگ کبھی بھی غداری نہیں کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے کبھی بھی نہیں بھاگتے ہیں اور ایسے لوگ ساری زندگی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بخوبی نباتے ہیں جی تو اب ہم بات کرنے لگے ہیں پانچوی قسم کے بارے میں پاؤں پر تل ایسے لوگ بہت زیادہ مہنتی ہوتے ہیں یہ لوگ جتنے بھی برے سے برے حالات ہوں یہ لوگ رکنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ بہت مہنتی ہوتے ہیں بہت ہارڈ ورکر ہوتے ہیں یہ تب ہی رکتے ہیں جب یہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور ایسے لوگ جتنا بھی سفر کریں زندگی کے اندر یہ لوگ رکنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں یہ حالات کو شکست دے دیتے ہیں لیکن خود رکنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور یہ اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں ساری دنیا کے اندر ان کو جانا ہوتا ہے اور اکثر ہی ان کی زندگی جو ہے وہ سفر کے دوران گزر جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں چھویں قسم کے بارے میں گلے پر تل ایسے لوگ آواز سے اپنا مقام بناتے ہیں اور آواز کے ذریعے سے ہی عوام کے اندر اپنی مقبولیت پیدا کرتے ہیں اور آواز کے ذریعے سے ہی زیادہ تر یہ لوگ جو ہیں وہ موٹی ویشنل سپیکر ہوتے ہیں اور آواز کے ذریعے سے ہی اپنی روزی روٹی کماتے ہیں اور آواز کے ذریعے سے ہی یہ جو ہے اپنا مقام پیدا کرتے ہیں ہر خاص عام کو یہ گلے سے لگاتے ہیں اس وجہ سے عوام میں بہت زیادہ مقبولیت ہوتی ہے اب آواز کے ذریعے سے مقام پیدا کرتے ہیں تو ان کے اندر سنگرز بھی موجود ہوتے ہیں ان کے اندر موٹیویشنل سپیکرز بھی ہوتے ہیں اب سنگرز کے بارے میں بات کریں تو ان کے اندر چاہت فتح علی خان کو آپ نہ شامل کر لیجیے گا کیونکہ چاہت فتح علی خان تو ایک لیجنڈ ہے اور ان کو جو ہے وہ آپ اس کٹیگری میں نہ ہی شامل کریں تو بہتر ہے جی تب ہم بات کرنے والے ہیں ساتھویں قسم کے بارے میں گردن پرتل ایسے لوگ دوسروں کے مسائل میں اپنی ٹانگ ضرور اڑھانی ہوتی ہے اور آپ نے اکثر وہ لوگ دیکھے ہوں گے کہ بھائی جن شوپر ڈبل کرا لیں اور اکثر ہی ایسے لوگوں کو مسئیبت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ لوگ دوسروں کے مسائل میں جان بوجھ کا ٹانگ اڑھاتے ہیں اور پھر جو ہے ان کو زلالت صحیح نہیں پڑتی ہے جی تو اب آپ نے کمنٹس میں ضرور یہ بات بتانی ہے کیا آپ اس چیز کے اوپر بلیو رکھتے ہیں کہ ایک تیل جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر کچھ پوزیٹیو ایمپیکٹ لے کے آ سکتے ہیں یا نہیں لے کے آ سکتے اور آپ نے یہ بھی بات بتانی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان ساتھ قسم میں سے کس ٹائپ سے تعلق رکھتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ